ہندوستان کے ایک مسلمان لیڈر نے اپنی تقریر میں یہ کہہ دیا ہے کہ غیر مسلم کا جو شیولنگ ہے وہ اور بیت اللہ میں جو حجر اسود ہے دونوں ایک ہی چیز ہے یہ انہوں نے کہہ دیا لوگوں نے پوچھا ہے کہ بتائیے کہ دونوں میں فرق کیا ہے جواب انرد ہے کہ شیولنگ کیا ہے کیسے ہے ہمیں تو اس کا پتا نہیں ہے لیکن اس کی تصویر دیکھنے سے پتا لگتا ہے کہ یہ حضرات ان کو پوجتے بھی ہیں اور اسے مدد بھی مانتے ہیں شیولنگ سے جبکہ مسلمانوں کے یہاں تین فرق ہے پہلی بار تو یہ ایک پتھر ہے جو جنت سے لائے گیا ہے یہ خدا کا جز نہیں ہے کسی کا جز نہیں ہے یہ بلکہ یہ ایک پتھر ہے اور جنت سے لائے گیا ہے ان کو وہاں پر رکھا گیا ہے صرف یادگار کے لیے بیت اللہ میں ایک فرق یہ ہے دوسرا ہے کہ ہم اس کی پوجا نہیں کرتے اس کی عبادت نہیں کرتے اور اس سے مدد بھی نہیں مانگتے ہم غیر مسلم شیب حضر کے شیب کا تو پوجا بھی کرتے ہیں سنا عبادت بھی کرتے ہیں مانگتے بھی ہیں ہم نہیں مانگ سکتے یہ شرک ہے اور یہ جو بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں کہ مزاروں پر لوگ پوجا بھی کر لیتے ہیں مزار والے کا اور مانگ بھی لیتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے ان کا پر تو صرف فاتحہ پڑھنے کے لیے اور میت کے لیے دعا کرنے کے لیے کہا گیا مانگنے کے لیے نہیں کہا ہے حرام ہے شرک ہے یہ تو یہ تین فرق ہو گیا البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چومہ ہے جیسے ماں اپنے بچے کو چوم لیتی ہے اس سے مدد نہیں مانگتی اور اس سے اس کی پوجا بھی نہیں کرتے بلکہ چوم لیتی ہے شوق میں ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چومہ ہے اس لئے ہم بھی اس کو کبھی کبھار تواف میں چوم لیتے ہیں یہ تین فرق ہو گیا میں ایک روایت پڑھ کے سنا دیتا ہوں بخاری شریف نمبر ہے حضرت عمر نے فرمایا کہ پتھر حضرت عصبت میں جانتا ہوں کہ تم صرف ایک پتھر ہو نفع نقصن نہیں دے سکتے نہیں صرف حضور کو میں نے دیکھا ہے چومتے ہوئے تمہیں چوم لیتا ہوں تمہارے یہ وہ ایک پتھر ہے اور اس کے علاوہ اس سے زیادہ کو حرد نہیں ہے ہم جو پوجا کرتے ہیں یا عبادت کرتے ہیں وہ صرف خدا کی اسی کی عبادت بھی کر دیں اور اسی سے ہم مانگتے بھی ہیں مسلمان میں یہ فرق ہے کسی اور کی پوجا کرنا یا کسی اور کی عبادت کرنا یا کسی اور سے مانگنا ضروریات یہ جائز نہیں ہے شرک ہے یہ تین فرق ہو گیا ایک تو ایک پتھر ہے یہ دوسرا ایک ہم اس کی پوجا نہیں کرتے ہیں اور تیسرا ایک اس سے ہم مدد نہیں مانگتا جبکہ غیر مسلم ان کو شاید پوجا بھی کرتے ہیں اور اس سے مانگتے بھی یہ فرق ہے اس کا خیال لکھنا چاہیے ہمارے لیڈروں کو اقیدی کا مسئلہ ہے اور اہم چیز ہے اس کا خیال لکھنا چاہیے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ